اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹونز کے حوالے سے کچھ ایسے سٹونز جو دوہزار اکیس کے حوالے سے اور تمام بھروج کے تمام لوگوں کے لیے جو پہنے جا سکتے ہیں یا میرے حال میں تو پہننا یا رکھنا ان کو لازم ہے سب سے پہلے میں بات کرنا جا رہی ہوں اونکس کی اور ایمیتھسٹ کی یہ دیکھئے یہ ہیں دونوں پتھر جو آپ نکس ہیں میری میز پہ دیکھے ہوں گے یہ میں نے خود ہی بنائے ہوتے ہیں درخت اب اس میں آپ دیکھئے کہ یہ ایمیتھسٹ ہے جامنی رنگ کا اور یہ گرین کلر کا جیڈ اور اونکس ہے یہ جو دو پتھر ہیں یہ ہر انسان کے پاس لازمی ہونے چاہیے کوئی بھی آپ کا برچ ہے کیونکہ یہ جو سبز پتھر ہے نا اونکس اس کو تو بہت زیادہ دنیا میں پہنا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس کی اتنی وینس نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں جو گرین پتھر ہے اس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ گھروں میں اس ڈیکوریشن پیس رکھا جاتا ہے یا اس کو بچوں کے بیکس میں رکھا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہم نظر اتارتے ہیں یا ہم اس طرح کی تو باہر جو یورپ ہے یا ویسٹ ہے پاکستان سے باہر جتنی انڈیا ہے باقی ممالک میں وہاں پر پتھروں کا استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ اس میں یہ سائنٹ افیک ہے اب ہوتا کیا ہے یہ سبز پتھر جہاں بھی ہوگا یہاں پر فراوانی لے کر آئے گا ایک تو دوہزار اکیس کا پتھر ہے سبز کوئی بھی سبز اب اتنا بڑا ایمریل ایک اتنا بڑا ایمریل جو ہے وہ تو کئی ہزار کا ہوتا ہے پندہ بیس ہزار کا اتنا سا ایمریل تو وہ تو ہم یوز نہیں کر سکتے ہمیں لش گرین اینرجی نیچرل چاہیے لش گرین نیچرل اینرجی زمین سے نکلے جسے اللہ پاک اس طرح سے بنا کے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس رنگ میں ملتا ہے تو وہ اونکس ہے وہ جیڈ ہے اس طرح کے اور پتھر ہیں جس میں گرین ٹوملین آ جاتا ہے یہ ڈائیڈ آج کل پرلز بھی آ جاتے ہیں سو اس طرح سے وہ پتھر لیکن ڈائیڈ پر مت جائے گا جائے گا جو لش گرین اور نیچرل ہیں وہ پتھر لیجئے گا اور انہیں کسی بھی فارم میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ میں تو اس طرح درخت بنا لیکی میں نے یہ درخت بنائے ہیں آپ درخت بنا لیجئے یا اس کا کوئی بڑا پیس لے کے اس طرح سے پیس لے کے اپنے سرحانے میں رکھ لیجئے اس کے فائدہ کیا ہے دماغ میں توازن بیلنس فراوانی اور اگر فنانشل ایشیوز ہیں تو یہ اس طرح سے میگنٹ آپ کے اوراں میں لگ جاتے ہیں کہ یہ اٹریکٹ کرتے ہیں یہ اٹریکٹ کرتا ہے سبز پتھر فراوانی کو محبت کو دولت کو اور پوزیٹیوٹی کو اور روحانیت کو آپ نے دیکھا اگر روحانی لائن کے اکثر لوگوں نے سبز پتھر پہنا ہوتا ہے ہاتھ میں تو وہ بھی اسی لیے کہ یہ سپیریچل اینرڈی کو کیچ کرتا ہے گوڈ سلیپ کو کیچ کرتا ہے دماغ کو آپ کے پوزیٹیو کرتے تو پھر کیا چاہیے کیونکہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا حالات سے نہیں خیالات سے بدلتی تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے خیالات بدل سکتی ہے تو وہ سبز پتھر اور سبز پتھر میں سب سے سٹرانگ ایمرلڈ ہوتا ہے یہ میں نے بھی ایمرلڈ پہنا ہوا میں ایمرلڈ سب سے زیادہ میں پہنتی ایمرلڈ ہوں ایمرلڈ اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ زیادہ چاہیے پرابانی زیادہ چاہیے سپیریچل اینرڈی زیادہ چاہیے تو پھر میں اس طرح سے اس کو بنا کر تو جس کے چار سائیڈز ہیں یہ بھی ٹیکنیکلی بنا ہوا ہے اس کو چار سائیڈز میں اس کی اینرڈی ہے تعداد ہے یہ بہت سائنٹیفک کام ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو سوچ کے سیکھ کر سمجھ کے کیجئے گا کیونکہ کسی چیز کے زیادتی بھی ڈینجرس ہوتی ہے اور کسی چیز کی کمی بھی اتنی ہی ڈینجرس ہوتی ہے اس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے گرین کے ساتھ ہم جامنی یوز کرتے ہیں جامنی ایمیتز پتھر یعنی کہ یہ وہ دو پتھر ہیں جو سب کو راست آتے ہیں جو بھی جامنی پتھر اگر آپ پہن لیتے ہیں آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں یا اسے یوز کسی بھی فارم میں کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ برا پڑے اور یہ اس حبس کے ساتھ بھی ہے اور یہ جو دن ہیں دوزار اکیس باریس دعیس یہ دن بہت کوئی اتنے پیسفل ڈیس نہیں ہیں یہاں جنگوں کے استراب اور بیچینی کے سال ہیں دوزار اکیس میں نے شروع ہونے سے پہلے ہر پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ یہ استراب اور بیچینی کا سال ہے استراب اور بیچینی کا سال اس لیے ہے کہ یہاں پہ خبریں بہت بری بری آئیں گی جنگوں کی خبریں آئیں گی پاکستان سیف ہے الحمدللہ ہمارا خطہ جو ہے یہ خطرے میں ہے لیکن پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ سیف ہے لیکن خبروں سے انسان بیچین تو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ آج کے دور کی انگزائیٹری اور سٹریس یہ خبریں ہیں وہاں دھماکہ تو وہاں موتیں تو وہاں خودکشیاں تو وہاں ایکسیڈنس تو ایسے میں یہ سبز اور یہ جامنی پتھر یہ ہر برج کے بندے کو ضرور اپنے گھر میں اپنے پاس رکھنے چاہیے اونکس کی یا جیڈ کے آپ کو ڈیکوریشن پیسیز ہینڈی کرافٹ شاپ سے مل جائیں گے اور ایمیتسٹ جو سٹون ہے یہ آپ کو جیم سٹون والوں سے مل جائے گا یہ دونوں کو بہت نینگ پتھر نہیں ہے ان کی اگر آپ راک پیٹس بھی لے لیں جیسے یہ دیکھیں یہ بھی رکھے میں میں نے اپنے پاس یہ اس طرح سے یہ سب چیزیں بزار میں اویلیبل ہیں یہ رکھئے یہ رکھئے یہ دیکھئے یہ ایک پڑا ہوئے یہ رکھئے اس طرح سے تو آپ ان کو ان میں تھوڑی اپنی کریٹر ویٹر یوز کیجئے اور یہ دو پتھر جو ہیں ایمیتسٹ اور گرین کوئی اونکس لے لیجئے میں اونکس ہی جو ہے وہ ایڈوائز کرتی ہوں کیونکہ میں خود اونکس کو یوز کرتی ہوں تو اونکس اور اس کے علاوہ گرین کیانڈلز تو یہ اس طرح سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں ان دو پتھروں کو without any thought کہ میرا برج کیا ہے مجھے راس آئے گا اس کی انرجی کیا ہے اس کی انرجی کیا نہیں ہے اس کے beyond ہو کر اگر آپ ان دو پتھروں کو یوز کرتے ہیں تو it will be really very beneficial اور ہاں پتھر clean کیے بغیر کبھی گھر میں مت لائیے پتھروں کی cleansing بہت ضروری ہے کیونکہ یہ energy سے بنے ہوتے ہیں energy absorb کرتے ہیں ہو سکتا ہے جہاں سے یہ آئے ہو وہاں پر energy negative ہو تو یہ اپنی negative energy ساتھ لے آئے ہیں انہیں clean کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور clean کرنے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اسے overnight 24 hours پانی میں رکھتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ یہ بالکل اس کے اندر جو negative energy ہے وہ clean ہو جائے گی اس کو پانی میں ڈبو دیں یہاں تک پورا پانی اس میں ڈبو دیں اور پھر اس کو آپ نکال کے clean کر کے یا overnight full moon جب 15 اور 14 کا چاند ہوتا ہے چاند کی روشنی میں رکھنے تو یہ دو چیزیں ہر پتھر کو suit کرتی ہیں چاندنی moonlight اور water یہ دو آپ کریں بنیادی باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی وہ آپ کو سمجھاؤں گی لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک جاندنی پتھر اور ایک سبز پتھر ضرور ہو میری طرح جازے دیجئے آج کی ویڈیو سے مجھے اللہ حافظ